اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت جب قیامت قائم ہوگی نا تو اللہ رب العزت فرمائے گا لیمان الملک کون ہے بادشاہ جب یہ صدا آئے گی نا تو سب گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے سب ہر جماعت ہر فرد گھٹنوں کے بل گر جائے ہر فرد گھٹنوں کے بل گر جائے گا اور وہ جناب ایسا ایسا مرحلہ ہوگا ایسا مرحلہ ہوگا کہ گھٹنوں پر پتہ کیسے بیٹھیں گے مثلا جیسے انسان یوں بیٹھیں گھٹنوں کے بل بیٹھے اور یوں ہاتھ رکھیں کہ جیسے ابھی اٹھنے لگا لیمان الملک جب اللہ فرمایا گا کون بادشاہ ہے آج کس کی بادشاہ ہے تو سب بطرہ کل امت انجازیہ ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا گھٹنوں کے بل اس طرح بیٹھیں گے کہ گھٹنے زمین پر اور ہاتھ ان کے زمین پر کہ جیسے ابھی اٹھنے لگے ہیں تمام ایک ایک فرد بیٹھا ہوگا ایک ایک فرد بیٹھا ہوگا کتنا کتنی دیر بیٹھے رہیں گے دس سال تک بیٹھے کتنا دس سال کے بعد بابا آدم بولیں گے عرض کریں ہاں پچاس ہزار سال اور اللہ کے ہاں ایک دن ایک دن ہمارے ہزار سال کی جتنا ہے سورہ سورہ سجدہ ہے سورہ لقمان کے بعد سورت کونسی آتی ہے سجدہ آتی ہے اس میں آتی ہے خدا کے ہاں ایک دن کے مقدار تمہارے ہزار سالوں کی جتنی ہے تو کتنے سال بیٹھے رہیں گے دس سال بیٹھے رہیں گے دس سالوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ مجھے بس میری پرواہ ہے وہاں سے چلتے 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 آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے عرض کریں گے یا اللہ آج مجھے صرف میرے نفس کی پرواہ ہے مجھے مریم کی بھی پرواہ نہیں ہے اپنی والدہ کی وہ ایسی کیفیت ہوگی خدا کا ایسا جلال بڑے بڑے میں تو کسی شمار میں نہیں ہیں کیاوقات ہیں ہماری کسی شمار میں نہیں ہیں کسی شمار میں نہیں ہیں بات ہو رہی ہے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تھا وہ خدا کا غصہ جلال اتنا ہوگا کہ یہ دس سال تک کیا مجال ہے کسی کے کوئی اٹھ کے دکھائے ہوں ایسے بیٹھے ہوگے اور دس سال تک کسی کیفیت میریں گے اور لب ہل کے کیا کہیں گے بس میرے ساتھ جو معاملہ ہے مجھے اپنی پڑی میرے ساتھ معاملہ اچھا ہوگی باقیوں کے مجھے کوئی پروان ہے حضرت عیسیٰ کہیں گے حدیث کے الفاظ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارج کہنے گے یا اللہ مجھے آج اپنی والدہ مریم کی پر سوچو اس وقت جب جو ہے نا یہ تو ہے نبی تو امتوں کا کیا حال ہوگا اور امتوں میں جو ہم جیسے ہیں اتنے گناہگار صبح سے شہامجن کی گناہوں میں بسر نہ نماز کی فکر نہ روزے کی پروان نہ خدا کے اخکام کی پروان ان کا غیاب ہوگا یہ تو کسی شمار میں نہیں ہوگی اور پھر اس کیفیت میں اس ذات کا کیا کہنا کہ جب سب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی کی پروان نہیں تو وہ ذات جو کہہ رہی ہوگی آنا لہا گھبراتے کیوں میں آج خدا کا غصہ چھنڈا کر دیتا مجھے کسی کے سجدہ اگر پورے محشر کا نقشہ بدل جائے پورے محشر کا نقشہ بدل جائے فقط اتنا سبب ہے ان اعقاد پسم محشر کا ان کی شان مخبوبی اور امام محمد رضا نے یوں نہیں کہا انہوں نے اس حدیث کو مدنے نظر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی تو وہ سمام انبیاء تو یہ کہیں گے نا لیکن جواب کوئی نہیں آئے گا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ نہیں کریں گے نا تمام گھٹنوں کے بل بیٹھے رہے ہیں اور تمام یہی کہہ رہے ہیں مجھے آج اپنی پڑی کہ ان تمام کی وہ جتنی جو جو پڑی ہوگی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حل فرمائے ایک شیر ہے پلڑا بھاری کراتے یہ ہیں آتا ہے آپ کو سچی باتوں سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں انہ آتائی ناکل کوسر ساری کسرت آتے یہ ہیں اپنی بنے ہم اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں پلڑا بھاری کراتے یہ ہیں مرحل ایسے گشیر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ادھر آمد ہوگی نا دیکھو انہوں سے پہلے مندر سے دیکھو نا کتنا سخت وہ محول ہوگا کسی کے ذہن میں نہیں ہوگا کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے روح جب سب کو پاتا ہے کہ کام وہیں پہ ہوگا تو ڈریکٹ کیوں نہیں جائیں گے وہاں ہر جگہ سے جب انکار ہوگا تب ہی جو کام کرے گا اس کے اصبت کا اندازہ ہوگا ہاں مشکل ہوگی تو پھر مشکل کشاہ کی پاور کا اندازہ ہوگا پورے معاشر کا نقشہ بدل جائے جناب جہاں پر جلال ہوگا پھر جناب فضل و کمالات کی بارشیں شروع ہو جائیں اللہ اکبر اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی جس دن قیامت قائم ہو گئے یہ مبدل منہو ہے آگے یوم ازن بدل ہے اُس دن یخسر المبتلون کافر لوگ خسارے میں ہوں گئے کہ ان کا خسار آجی بتا رہے ہیں نا کہ پیچھلا جملہ مبدل منہو ہے کر جو دیا درس میں آگے بدل ہے یوم ازن یوم ازن سے بدل ہے نا یہ مبدل منہو ہے اب یہ ترجمہ یہ تو نہیں کہا جائے یہ اس کے بدلے میں دیا جائے گا مبدل منہو ہے یہ یوم ازن یخسر المبتلون اُس دن کافر لوگوں کا خسارہ ظاہر ہو جائے گا وہ کیسے ظاہر ہو گا بھی اَن يَسِيرُ الْنَارُ جَهَنَّمُ کی طرف جا رہے ہوں گا وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ اَيْ اَحْلَدِينٍ جَاسِيَةٍ اور آپ دیکھیں گے آپ مجھے یہ بتاؤ کہنے والا کیسے اگر کوئی کہے جب سب لوگ بیٹھے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے نبی پاک بھی بیٹھے ہوئے گھٹنوں کے بل مجھے یہ بتاؤ جب آپ بھی بیٹھ جائیں گے تو پھر دیکھے گا کون اَن يَسِيرُ الْنَارُ جَاسِيَةٍ اَحْلَدِينٍ آپ دیکھیں گے ہر امت کو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا اس کا کیا مطلب ہے حضور کے علاوہ سب بیٹھ جائیں ہاں مطلب ہے کلہ امت اور آگے امت کے بعد کیا آگیا ہے اَحْلَدِينٍ جو دیندار ہوں گے جو دیندار نہیں ان کو دشمار ہی نہیں ہے نا وہ تو بغیر اسحاب تنا بجھ ہرنم کا رخ کی ہوں گے یہ تو بات ہو رہی ہے دیندار والوں گے مولویو آپ دیکھیں گے ہر امت کے دینداروں کو جا آسیتین کہ وہ بیٹھے ہوں گے اپنے گھٹنوں کے بل کلہ امت پھر گھٹنوں کے بل بیٹھے کیوں ہوں گے کیونکہ اب ہر امت کو ان کے نام آمال کے طرف بلایا جا رہا ہو کیا ہو نام آمال کے طرف پیپر دینا جائے رہا ہے انسان اندر اورل ٹیسٹ ہو رہا ہو زبانی کلامی باقی باہر بیٹھے ہوتے ہیں بے شک چار گھنڈے بیٹھے رہے لیکن بس وہ اسی انتظار میں ہوتے ہیں پانی پینے بھی نہیں جاتے کہ کہیں ہماری باری آ ہی نہ جائے کہ اب ہی ہماری باری آئی اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بیٹھے بیٹھے دس سال گزر جائیں اور دس سال کے بعد حضرت آدم کا نمبر آئے یعنی کہ دس سال تک تو بات ہی کوئی نہیں ہوگی نا سوچ بجاری ہوگی اور جناب دس سال گزر جائیں گے اسی حسنا میں ان کو بلائے جائے گا تو دعا الہ کتابی ہے کتابی عمالی ہے ان کے عمال کی کتاب کی طرف اور انہیں کہا جائے گا آج تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے جو اس کا بدلہ ہے یہ ہمارا کتاب ہے یہ دیوان ہے جسے ہم نے محفوظ رکھا یہ تمہیں حق سنائے گا ہم ثابت رکھتے تھے اور ہم اس کو محفوظ کر لیتے تھے پس وہ لوگ جو ایمان والے تھے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے اللہ انہیں اپنی رحمت کے سطح کے جنت میں داخل کرے گا یہ بہت بڑی کھلی کھلی ظاہر کامیابی ہے انہیں کہا جائے گا کب میں سے لکھا ہوگا ہے کہ ایک جھگڑا ہوگا جھگڑے کے بعد انہیں کہا جائے گا کہیں گے یا اللہ نہیں ہمیں بھی معاف کر ہمیں توبہ کا موقع دے یہ تو وہ ہم تجھے مانتے ہیں تیری ربوبیت کو مانتے ہیں تجھے واہی تو یقتہ مانتے ہیں پھر اللہ فرمائے گا کہ تمہیں میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی گئیں اگر ماننے کے دعوے کر رہے ہو تو وہاں کیوں نہیں مانا وہاں جنہوں نے مانا تھا ایمانہ کا جو مصداق ہیں کہ جن کے سامنے میری آیتیں پڑھیں گئیں ان کا ایمان بڑھ گیا آج وہ دیکھو جنت میں جا رہے ہیں تمہارے سامنے جب میری آیت پڑھی گئی تو تم ایمان لانے کی بجائے تم نے تو میری آیتوں کا مزاق کیا تھا اللہ فرمائے گا تم پر میری آیتیں تلاوت نہیں کی گئیں تو فست اکبر تم تم نے تکبر کیا وکنتم قوم مجرمین اور تم تو کافر تھے اور جب کہا جائے اور جب کہا گیا تمہیں اے کافر ہو اور کافر ہو جب تمہیں کہا گیا کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا جو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے حق ہے اور جو قیامت ہے وَسَّاعَتَا پڑھیں تو وَعْدَا پَرَدَفَهَ بِرْرَفِ وَنَسْبِ لَا رَيْبَ لَا شَكَّ فِيْهَاد قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے جب اللہ اس وقت کافروں کو یہ کہے گا تو کل تم اللہ کہے گا جب تمہیں یہ کہا گیا کہ قیامت برحق ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے تو کل تم تم نے کہا تھا مَا نَدْرِي مَسَّا ہمیں کیا پتا قیامت کیا بلا ہے ہم نہیں جانتے اِن مَا نَزُنُّوا اِلَّا زَنَّا جناب ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف خیالی بات ہے خیالی بلا ہوئے خام خیالی ہے ہم تو قیامت کو صرف خیال سمجھتے ہیں مبرد نے کہا اِن مَا نَزُنُوا اَسْلَ مِنْ نَحْنُوا اِلَّا نَزُنُوا زَنَّا وَمَا نَحْنُوا بِي مُسْتَعِقِنِينَ اور جب دنیا میں تمہیں کہا گیا قیامت برحق ہے تم نے کہا کہ ہم قیامت کو جانتی نہیں یہ تو صرف خیالی بات ہے وَمَا نَحْنُوا بِي مُسْتَعِقِنِينَ اور ہم قیامت کے آنے پر قطعاً یقین نہیں رکھتے وَبَدَا لَهُمْ فِي الْآخِرَتِ سَيِّئَاتُمْ عَامِلُو اور ان کے لئے ایک قیامت میں ان کے برے عامال جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے وہ ظاہر ہو جائیں گے ظاہر ہو جائیں گے مطلب کیا اَيْرِزَا اُحَا ان عامال کا بدلہ ظاہر ہو جائے گا کہ دنیا میں انہوں نے عامال کیے آج یہ جہنم جو ہے اس عامال کا بدلہ ہے لہٰذا جہنم میں جاتے جاؤ وَحَا قَنَزَلَ بِهِمْ مَا قَانُوا بِهِ اَسْتَعْزِيُونَ بس اب وہ اس عذاب میں لاحق ہو جائیں گے داخل ہو جائیں گے کیوں مَا قَانُوا بِهِ اَسْتَعْزِيُونَ کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے مزاق کیا کرتے مزاق کا مطلب کیا سن کے انسنی کر دیتے آج بھی جیسے کہا جائے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے وہ سنا ان سنا کر دے وہ جناب ایسے محسوس کر رہا ہے جیسے اس کو خبر نے مثلا کسی کو نماز کے لئے اٹھائیں تو وہ مزید آنکھیں بند کر کے یہ محسوس کر رہا ہے جو مجھے پتا نہیں لگا تو گویا کہ وہ اللہ کی بلاوے کا انکار کر رہا ہے اللہ کی آیت کا انکار کر رہا ہے اس سے مزاق کر رہا ہے اور جو اللہ کی آیتوں سے مزاق کرتے ہیں دیکھیں ان کا کیا حال ہے وَقِيرَ الْيَوْمَا اور قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا نَنْسَاقُمْ ہم نے تمہیں بھلا دیا آج اللہ خدا ہی جسے بھلا دیا قیامت میں یہ تو کافر ہیں نا کافروں کو اللہ کیا کہے گا مومنوں کا بھی ایک طبقہ ہوگا جنہیں اللہ کہے گا آج تمہیں بھلا دیا وہ کون سا طبقہ ہے مومن وہ بے نماز ہو صورت آہمِ اللہ نے فرمایا وَمَنْ آرَدَانْ جِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ جس من دینے نماز سے مو پیرا میں اس کا رزق تنگ کر دوں گا وَنَحْ شُرُحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اور قیامت کے دنوں سے اندھا اٹھاؤ گا قَالَ رَبِّ لِي مَحَشَرْتَنِ آمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا پندہ کہے کہ یا اللہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھی ہیں آج میں اندھا کیوں ہوں پندہ کہ ہماری آیتیں ہیں یہ تو نے اسے بھولا دیا مَقَدْا لِكَلْ لِي مَتْنِسَا آج تجھے بھولا دیا گا تجھے یہ تک نہیں بتایا جائے گا تو اندھا کیوں ہے جا کوئی کسی بات کا اس کی جواب نہیں دیا تو اس کا کیا بنے گا اللہ کا جلال ہوگا وہ لوگ جو اللہ کے بڑے بڑے پیارے ہیں خلیل ہیں اللہ کے انبیاء ہیں وہ دس سال تک گھٹنوں پر بیٹھے رہے اور اس بندے کا کیا حال ہوگا اور اسے اللہ کہہ دیا آج تجھے بھولا دیا اللہ افزر لمحہ فکریہ کہا جائے گا آج ہم نے تمہیں بھولا دیا ہے جہنم میں چلے جاؤ جہنم میں تمہیں چھوڑ دیا جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھولا دیا تھا کہ ترکتم العمل لی لقائی تم نے بھولا دیا تھا کہ قیامت آئے گی اس لئے تم نے عمل چھوڑ دیا تھا آج ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے جاؤ جہنم میں گرتے رہو تمہارا ٹھکانہ آگ ہے تمہارا آج کوئی مددگار نہیں مانعین امین حاج تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لے ذالکم یہ سزا تمہیں بئنکم بئی وجہ دی گئی کہ اتخستم آیات اللہ حضوہ تم نے اللہ کے قرآن کا مزاق بنایا وغرتکم الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا حتیٰ قل تم لا بعث والا حسابہ حتیٰ کہ تم نے کہہ دیا کہ نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے نہ مرنے کے بعد حساب دینا ہے پس اس دن جہنم سے کسی کو نہیں نکالا جائے گا کیا مراد کہ جہنم میں جو کافر داخل ہوں گے ان کو اگر کوئی مومن اپنے کسی بورے عمل کے ورہ سے جہنم میں جائے گا تو وہ سزاب بھوت کے واپس آئے گا اللہ نے فرمائے کہ ان کافروں کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا کہ بلفائل ہی اچھا بتا رہے ہیں کہ یو خرجون پڑھ لیں یا یو خرجون پڑھ لیں دونہ طرح کی قرارت ہیں باہر نہیں نکالا جائے گا منہا اس سے منن نار والا ہم یستعتبون اور نہ ہی ان سے ایسی بات طلب کی جائے گی اور نہ ہی ان کو یہ آفر کی جائے گی چلو اب کوئی ایسا کام کرو کہ خدا راضی ہو جائے یعنی کہ اب یہ نہیں ان کو کہا جائے گا کہ دنیا میں تو اللہ کہتا ہے نا کوئی بات نہیں مجھے نراز کر بیٹھے ہو تو کوئی بات نہیں توبہ کرو میں قبول کرنوں قیامت میں اللہ یہ نہیں کہے گا کہ توبہ کرو میں قبول کر لیتا ہوں ان سے نہیں طلب کیا جائے گا کہ جناب وہ کسی طریقے سے اپنے رب کو راضی کر لیں کہ توبہ کر لیں یا اللہ کی فرما برداری کریں کیوں؟ کیونکہ اس دن کوئی چیز ان کو نفع فللہ الحمد بس اللہ ہی کے لئے تعریف ہیں اللہ اس وقت کہے گا نا کیوں؟ تعریف کب کی جاتی ہے؟ اللہ نے یہ تعریف کیوں کی؟ کہا الوصف بالجمیل اللہ نے اپنے جمیل وصف کا ذکر کیا اللہ وفائی وعد ہی کہ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا جو اللہ کے دین کو جھٹرانے والے تھے ان کے خلاف اللہ نے جبعدہ کر رکھا تھا ان کے بارے میں اللہ نے اس وعدے کو جب وعدہ پورا ہوگا تو آواز آئے گی فللہ الحمد تمام طریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں رب السماواتی ورب الارض جو آسمانوں کو پاننے والا ہے زمین کو پاننے والا ہے رب العالمین سب جگ کو پاننے والا ہے کیا مطلب خالق ہے ان تمام کا جن کا ذکر کیا آسمانوں کا زمین کا اور عالم کا عالم کیا ہے؟ ماں سواللہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ عالم ہے اللہ کے علاوہ وجود ہے یا آدم ہے کوئی بھی چیز ہے وہ عالم ہے اللہ سب کا پاننے والا ہے و جمعہ اب اللہ ماسی واللہ عالم ہے تو صرف عالم کہہ دیتے تھے تو کافی تھا تو عالمین کیوں کہا جمع کا سیگا اس لیے لایل اختلافی انواعی ہی کہ عالم کے انواع جو ہے وہ مختلی میں کوئی طرختوں کا جہان ہے کوئی جنوں کا جہان ہے کوئی انسانوں کا جہان ہے کوئی کسی چیز کا ہے کوئی کسی چیز کا ہے انواع کے اختلاف کی بنیاد پر یہاں جمع کا سیگا لائے اور و ربی یہ بدل ہے فللہ ہی آئے نا پیچھے تو اللہ سے ربی آگے بدل ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَا اور اسی کی شان کو تمام عظمتیں ججتی ہیں فِسْسَمَاوَاتِ وہ شاید آسمانوں کی عظمتیں ہوں وَالْأَرْضِ یہ زمین کے عظمتیں ہوں حالون یہ حال ہے اَيْقَائِنَةٌ فِيْهِمَا یعنی کہ اللہ ان دونوں میں ہے کیا مطلب کہ ان دونوں میں اس حال میں کیا مطلب وَلَهُ الْكِبْرِيَا وہ فِسْسَمَاوَاتِ وَلَرْضِ تمام طریفے اللہ کے لیے جو زمینوں آسمانوں اور عالمین کا پاننے والا ہے درآن حالے کے آسمانوں میں بھی اسی کی عظمت کے چرچے ہیں اور زمین میں بھی اسی کی عظمت کے چرچے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمُ اور وہ زبردست ہے اور وہ حکمت والا ہے صدق اللہ حضر مَصَدَقَ رَسُولُهُمْ نَبَيُّ الْكَرِيمِ مَصَدَقَ رَسُولُهُمْ نَبَيُّ الْحَقِيمُ